بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بلکل مختلف قسم کا ملک شیک اور مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے آپ نے ایسا ملک شیک کبھی پیا ہوگا یہ بہت زبردست سا بہت شاندار سا انرجی ملک شیک ہے یہ شیک جو ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے اس انرجی شیک کے بہت دیر سارے فائدے ہیں اس میں جو ہم اجزاء ایڈ کریں گے آپ ان کے فائدوں پہ اگر نظر ڈالیں گے تو آپ کے ہوش اٹ جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہے ایک مرتبہ آپ یہ شیک میرے کہنے پہ ضرور ٹرائے کریے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اس شیک کی طرف چلتے ہیں اس شیک کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ہینڈ بلینڈر کا ایک عدد جگ لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس کیلے ہیں جن کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیلوں کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم چھے سے سات عدد بادام ہیں جس کو ساری رات سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور بعد میں ہم نے ان کے چلکے جو ہیں وہ ری موو کر دیے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے ایک گھنٹہ گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیجئے گا بادام ایڈ کریں گے اس میں ہم بادام کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں ساتھ ہی یہ انجیر ایڈ کر دیں گے یہاں پر تقریباً چار عدد ہم نے انجیر لے رکھی ہیں اور ان کو ہم نے ساری رات سے بھگو کے رکھا ہوا تھا آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو گرم پانی میں آپ اسے بھگو لیجئے گا یہ بہت زبردست سی سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے انجیر کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر چھے سے سات عدد ہم نے خجوریں لے رکھی ہیں اس کو بھی ہم نے تقریباً دو گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ ہم ری موو کر دیں گے خجور کو بھی یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے گھٹلیاں نکال کے اس میں ایڈ کر دیا وا ہے اور اب ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے مجھے چینی تھوڑی سی کم پسند ہے اس لئے میں اس میں تھوڑی چینی آئیڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے بھی اس میں جو خجور اور کیلے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں وہ کافی میٹھے ہیں اس لئے چینی آپ دیہان سے آئیڈ کریے گا چینی کو آئیڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک چھٹکی ہم اس میں علاچی کا پاودر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس علاچی پاودر نہیں ہے تو آپ علاچی کو سمپلی کوٹ لیجئے گا اور پھر آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا یہ جو علاچی پاودر ہوتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے اسے آپ سکپ بلکل بھی نہ کیا کریں ویسے تو اس ریسپی کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ انجیر ہے لیکن علاچی پاودر بھی بہت زبردست اور بہت امپورٹنٹ ہے ساری چیزیں ہم نے یہاں پر ہینڈ بلینڈر جگ میں ڈال دی ہوئی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس دودھ ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اسے یہاں پر اب ہم بلینڈ کریں گے اس ہینڈ بلینڈر سے اس کا ریویو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اپنی پہلے کی ویڈیو میں یہ چھوٹی سی مشین ہے بہت کام کی مشین ہے اس کا ریویو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی ہوں آپ پہلے اس ویڈیو کو واش کریے گا پھر آپ اس طرح کی مشین اپنے گھر میں ایزی لی طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے بلینڈ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ اسے دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے کافی زبردستہ بلینڈ ہو چکا وہاں ہے نا یہ کمال کی مشین جب بھی ہم جوس بنایا کرتے تھے اسے بلینڈر جگ میں ڈالتے تھے جس سے ہمارے ورطن بھی کافی زیادہ دونے والے ہو جاتے تھے یہاں پر اس کے راڈ کو ہم نکالیں گے اور اچھی طرح سے واش کر لیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں جی الحمدللہ شیئر ہمارا جو ہے وہ زبردستہ ریڈی ہو چکا وہاں ہے فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں فائنل لوک کو آپ مس بلکل بھی نہ کریے گا اس کے بہت دیر سارے فائدے میں آپ کو بتانے والی ہوں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور انرجی سے بھرپور ملک شیئر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ جو شیئر ہے یہ آپ ہفتے میں دو بار پیئیں گے تو خون اتنا بنے گا کہ گال لال گلابی ہو جائیں گے اگر آپ کمزوری فیل کر رہے ہیں تو یہ شیئر آپ کے لیے بہت زبردست ہے یہ انرجی شیئر آپ کو خوبصورت اور صحت مند بنائے گا اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو یہ جو شیئر ہے یہ آپ بلکل بھی نہ چھوڑیے گا اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو یہ شیئر جو ہے یہ آپ بلکل بھی نہ چھوڑیے گا آپ اسے ایک مطبع میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریزرٹ ملنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کے انرجی شیئر کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پورٹ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ آمد جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا قیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ